سب سے پہلے تمام دوستو کو اسلام علیکم ٹی ٹوینٹی ورلکم ملتوی ایشیا کا ملتوی راشد لطیب نے پاکستان کے پیٹ بورڈ کو اہم ترین مشورہ دے دیا جان کر آپی بے اختیار کے اٹھو گئے کہ راشد بائی آپ نے بلکل ٹیک کہا مگر مزید تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے اس ویڈو کو لائک کریں اور اینڈ سکرین میں اور ساتھ ہی ساتھ کمٹ سیکشن میں اگر آپ بابر آزم کے فین ہو تو ایک بہترین ویڈیو لنک آپ کو اینڈ سکرین میں مل جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ کمٹ سیکشن میں آپ اسے ضرور دے گے سابق قومی قبطان راشد لطیب نے پی سی بی کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ٹی ٹوینٹی ورلکم ملتوی ہونے کے بعد روہ برس دستیاب ونڈو کے تحت انگلیش ٹیم کو پاکستان آنے پر امادہ کرے 51 سالہ سابق قیٹ کیبر بل لباس کا کہنا تھا کہ مشکل ترین حالات میں پاکستان نے ای سی بی کی مدد کے لئے انگلین جانے کا فیصلہ کیا لہذا اب انگلین کو رضا مند کیا جائے کہ وہ تین میچوں کی سیریس کے لئے ستمبر اور اکتوبر میں پاکستان آئے اور اسی بھی حکام اور شکلے کے خلاف مختصر فارمیٹ کی سیریس کے بعد اپنے ٹیم ایک ہفتے کے لئے پاکستان بیچ سکتے ہیں یاد رہے کہ پاکستان ٹیم غیر معمولی حالات میں اس وقت انگلین میں موجود ہے جہاں کرونا وائرس کے باعث ہزار افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں انگلین انویرز کرکٹ بورڈ نے دورے کے لئے پاکستان کرکٹ ٹیم کی 29 کلالیوں اور 14 افیشل کو مدد کیا ہے جبکہ دورے انگلین کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے ڈاکٹر سویل سلیم ہائی رسک قرار دے چکے ہیں بائیو سیکیور ماحول میں انگلین انویرز کرکٹ بورڈ کی طرف سے کومی ٹیم کے کلالیوں کے لئے دورے کے ایک ریڈیشن کارڈ کے ساتھ ایک دوسرا کارڈ جاری کیا گیا ہے کلالیوں کو ہدایات جاری کی گئی ہے کہ ہر وقت اپنے ساتھ ایک ریڈیشن کارڈ کے حمرہ منصف دوسرے کارڈ کو رکھیں اطلاعات کے مطابق دوسرے کارڈ کا مقصد کلالیوں کی نکل و حرکت پر نظر رکھنا ہے دوستی ایتی راشد لطیب اور انگلین کا دورے پاکستان کے حوالے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کا پسند آئی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنے رائے کے اظہار کمٹ سباکس میں ضرور دے